بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جوس بوائلر مکسر دیاں ڈبل جاکٹ ٹینک کے بارے میں بتاؤں گا یہ کس طریقے کا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ساری انفرمیشن دوں گا یہ مکمل جو ہے سٹیل باڈی میں بنایا گیا ہے پانسو لٹریس کی کپیسٹی ہے اور ون ایچ پی کی اس کے اوپر موٹر لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہم نے انورٹر لگایا ہوا ہے سپیڈ کو کم زیادہ کرنے کے لیے تو ڈبل جاکٹ اس کو کیوں کہتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک ٹینک ہے اس کے بعد یہ جو اتنا فرق ہے نا اس کے بعد پھر ایک ٹینک ہے ان دونوں کے درمیان میں پانی ہوتا ہے یا گلیسرین ہوتی ہے یا جو ہے آئل ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے نیچے ہم برنر رکھ دیتے ہیں برنر سے یہ والی باڈی گرم ہوتی ہے وہ جو ہے آگے پورے چاروں طرف جو پانی ہے یا جو بھی آپ نے لیکوڈ ایڈ کیا ہے اس کو گرم کرتی ہے وہ پھر آگے سے اندر والی جو جو ٹینکی ہے اس کو گرم کرتا ہے یہ بیسیکلی دو ٹینکی ہیں ایک ٹینکی یہ ہے اور ایک ہی ہے ان کے درمیان میں پانی ہے تو یہ جو اندر والی جو ٹینکی ہے اس کو گرم کرنے کے لیے ہم جو ہے اندر جو اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے اس کو ہٹ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نیچے سے اگر سنگل جیکٹ ٹینک ہے جو جیسے کہ ہمارے پاس یہ سنگل سنگل جیکٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو چیز بوائل نہیں ہونی جس کو آپ نے ہیٹ نہیں دینا بس ویسے مکس کرنا ہے تو اس کے لیے سادہ مکسر ہے دو سلیٹر کا ہے تو یہ سادہ مکسر ہے دبل جیکٹ نہیں ہے تو دبل جیکٹ جس میں اگر آپ نے کچھ چیز گرم کرنی ہو یا بوائل کرنی ہو تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جوس میں کڑوا ہٹنا ہے جوس کا میار خراب نہ ہو جوس جلے نہ اس وجہ سے وہ جو ہیٹ ہے جوس کو اندر سے وہ چاروں طرف سے ملتی ہے اور عام طور پر وہ نیچے سے ہیٹ ملتی ہے اور بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے جس سے جوس میں ذائقے میں تھوڑا سا فرق آجاتا ہے ریسی پی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دبل جیکٹ ٹینک تو یہ ہوتی ہیں دو ٹینکیاں ایک یہ ٹینکی ہے اور ایک اس کے اندر ٹینکی ہے اور یہ اس کے اوپر مکسر ہے یہاں سے آپ اس کا جو ہے اندر جو جوس ہے اس کا ٹمپریچر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ٹمپریچر ہے اور کتنا گرم ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے مینول والو دی ہوئے ہیں تاکہ آپ اس کو کھولیں اور کوئی بھی چیز آگے کریں اور اس کو فیل کر لیں لیکن اگر آپ نے اس کے بعد کسی سٹوری ٹینک کو کنیکشن دینا ہے تو آپ یہاں سے پائپ کو آگے ایک سنگل جیکٹ لے گئے سٹوری ٹینک کے ساتھ کنیکشن دے سکتے ہیں اس سے آگے پھر فیلنگ لائن کو کنیکشن دے سکتے ہیں وہ آگے آپ کی چائز ہے کہ آپ نے آگے کس طریقے سے جو ہے فیلنگ کرنی ہے تو یہ مینول والو لگے ہوئے ہیں انہوں نے جو ٹینک بنوایا ہے وہ انہوں نے صرف سادہ اس کو والو کو کھولنا ہے اور نیچے بوتل کر دینا ہے اور اس کو فیل کر لینا ہے لیکن اس میں بھی تھوڑی سی بہتری ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں سلو نائٹ والو الیکٹرک لگوالیں آپ بٹن کو پش کریں اور وہ فیلنگ کر دیں بار بار جو کھولنا ہے اور باندھ کرنا ہے اس جنجڑ سے بندہ بس جاتا ہے اور آپ اس میں الیکٹرک والو بھی لگوا سکتے ہیں کہ آپ پش کر کے رکھیں اور جو ہے وہ جوس نکلنا شروع ہو جائے جب بوتل فیل ہو جائے تو بٹن سے ہاتھ جو ہے وہ ہٹا لیں اور اس میں بھی اگر آپ ٹائمر لگوانا چاہیں دس سیکنڈ کے بعد خود ہی آف ہو جائے یا بیس سیکنڈ کے بعد خود ہی آف ہو جو آپ ٹائمر بھی لگوا سکتے ہیں مطلب کہنے کے اس کو ابھی آپ تھوڑا سا آٹو کروا سکتے ہیں مکمل سٹیل باڈی میں یہ بنایا گیا آپ ایک ٹن کا بھی بنوا سکتے ہیں دو سو لیٹر کا بھی بنوا سکتے ہیں پان سو لیٹر کا بھی بنوا سکتے ہیں جتنے لیٹر کا آپ چاہیں اتنے سائز میں آپ بنوا سکتے ہیں یہ ابھی میں اس کو آن کر دیتا ہوں یہ جو ہے موٹر جو ہے چلنا شنو ہو چکی ہے اور ابھی میں اس کا والیم جو ہے وہ اتنا نارمل کر دیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کر دیتا ہے یہ مکسر ابھی اس کے اندر چل رہا ہے اور یہ پانی چل رہا ہے ابھی میں اس کے اندر یہ تھوڑا سا کھنر ڈال دوں گا تاکہ آپ کو یہ واضحہ دکھیں کہ یہ کس طریقے سے مکسنگ کرتا ہے یہ میں نے اس کے اندر کھنر ڈال دیا ہے تاکہ چلو جو ہے وہ تھوڑا سا واضحہ ہوتے دیکھتا ہے میں یہ سارا کھنر اس کے اندر پھائم دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی مکسنگ جو ہے واضحہ تو اس پر مکسنگ دیتا ہوں یہ جوس نہیں ہے صرف عام جو کلر ہے توڑ کلر ہے میں نے وہ ڈالا ہے تاکہ مکسنگ تو یہ اس کے جو ہے پھل آرپی ایم ہے کنٹرول آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سلو آرپی ایم پہ چلا رہا ہے تو آپ اس کو سلو آرپی ایم پہ بھی چلا سکتے ہیں تو یہ جو اندر والی جیکٹ ہے یہ باہر والی تو یہ آپ مکسنگ اس کی دیکھ رہے ہیں اس میں بیسکلی یہ چار آرٹ لگے ہوئے ہیں یہ جو تین آرٹ ہیں یہ بھی ایس ایس کی ہے ان تینوں نے موٹر کو سپورٹ دی ہوئی ہے شاپٹ کو سپورٹ دی ہوئی ہے تاکہ یہ جو شاپٹ ہے یہ جو گوم رہی ہے یہ والی کی لینا یہ بڑے ٹینکس کے ہوتا ہے چوٹے ٹینکس میں نہیں ہوتا چونکہ ان کی لنکھ جو ہے وہ کافی گہرائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ تینوں بھی ایس ایس کی ہے یہ بھی ایس ایس کی ہے اور نیچے جو مکسر ہے وہ بھی ایس ایس کی ہے یہ والا جو مکسر کا سکائل ہے یہ آم پر پر جوسنج میں یوز کیا جاتا ہے جو لیکوڈ زیادہ ٹھیک نہ ہو بہت زیادہ ٹھیک نہ ہو ان میں یہ بڑا بہترین کام کرتا ہے اور اگر آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس میں آپ کا مکسر یہ نہیں ہوتا سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے تو ہم وہ بھی انستان کر سکتے ہیں تو یہ اس کی مکسنگ کا طریقہ ہے جو اس کی یہ اس وقت جو ہے وہ مقریبا پانچ سو ریٹر سے زیادہ ہے لیکن ہم نے جو دیا ہے یہ پانچ سو ریٹر کا بتا کے دیا ہے یہ میں آپ کو نیچے سے بھی جکھاتا ہوں یہ پانی نکل رہا ہے چونکہ اوپر ٹینک چال رہا ہے اس لئے پانی سلو ہے جب ہم بند کر دیں گے تو وہ یہ سیادہ تیز ہو رہے ہیں باند کریں یہ ابھی بند کرتے ہیں یہ موٹر باند کر دی ہے یہ دیکھیں لیکوڈ جو ہے وہ تیز نکلنا شروع ہو جائے تو جب آپ کی مکسنگ ہو جائے تو آپ یہ والد جو ہے تول دیں اس سے جو ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جائے گا پانی ٹھیک ہے آپ اس کو الیکٹرک بھی لگوا سکتے ہیں آپ یہ الیکٹرک بھی لگوا سکتے ہیں اور یہ مینول بھی لگوا سکتے ہیں تقریباً پانچ سو لیٹر کا یہ ٹینک اگر آپ ایک ٹن کا بنوانا چاہیں دو ٹن کا بنوانا چاہیں پانچ ٹن کا بنوانا چاہیں دو سو لیٹر کا بنوانا چاہیں جس سائز میں بھی آپ بنوانا چاہیں آپ کو یہ سائز ہم انشاءاللہ آرڈر کر تیار کر دیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جوس میں جو ہے وہ فلنگ مشین بھی آپ کو سیمی آٹومیٹک مل جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس ٹینک کو جو ہے اس کا جو پائپ ہے وہ اس کے ساتھ جس کر سکتے ہیں تو یہ سیمی آٹومیٹک فلنگ مشین ہے اس کے آگے آپ بوتل کریں اور یہ جو ہے فل کر دے گی اور اگر آپ نے اس کی چھوٹی سی ٹینک کی ہے ساتھ میں اس کے اندر کنیکشن دینا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ مینول بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کے ساتھ ٹینک اٹیج کرنا ہے تو ایک نوزل ہم جو ہے ایلبو وہ ساتھ میں دیں گے تو آپ اس مینول فلر کو اس ٹینک کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں یہ جو مینول فلر ہے اس کو یہ بھی مکمل سٹیل باڈی میں تیار کیا گیا ہے اس کا جو پامپ ہے یہ بھی سٹیل میں ہے جو فلنگ پامپ ہے یہ بھی سٹیل میں ہے تو آپ اس کو جو ہے آٹو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹینک کے آگے جو ہے وہ بوتل رکھ کے تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بوتل ہے ڈب ہے یا جو بھی آپ نے فیل کرنا ہے وہ اس ٹینک کے آگے رکھ کے بھی جو ہے آپ فیل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو الیکٹرک وال جو میں نے بتایا ہے وہ لگوا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے تھوڑا سا آٹو میں آنا ہے تو اس کے لیے پھر ساتھ میں آپ یہ ایک مشین اور ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس مشین کی ویڈیوز بھی اس مشین کی ویڈیوز بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں اگر آپ مکمل آٹو لائن لینا چاہتے ہیں جو خود ہی فلنگ کرے خود ہی ڈکن لگائے اور خود ہی لیبل شرنگ کرے وہ ساری چیزیں بھی آپ کو آٹو میں مل جائیں گی آٹو لائن بھی مل جائے گی آٹو ڈبائی کا جو پلانٹ ہے وہ بھی مل دے گا ہمارے یوٹیوب چینل اللہ نہیں سنگنگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیوز ان کی موجود ہیں تو یہ سب سے چھوٹا سیٹ اپ ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کم خرچ میں جو ہے وہ لگ جائے کم بجڈ میں لگ جائے تو یہ سب سے کم بجڈ میں لگنے والا سیٹ اپ ہے اور آپ اس در سے بھی سرار لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جو اس کے حوالے سے ایک مکمل تفصیلی ویڈیو میں بناوں گا جو میں تھوڑے دن میں اپلوڈ کروں گا ایک دو دن کے اندر تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ویڈیو جہاں نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے گی تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ